بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا vlog شروع کرتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور تقریباً رات سے بارش ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی ابھی چاول کی فصلیں جو وہ باہر بھی ہیں جنہوں نے ابھی مطلب جو ابھی گھر نہیں لے گئے چلو جن جن کی رہ گئی ہیں اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے لیکن اللہ پاک کی رحمت برس رہی ہے اللہ پاک جو کریں گے بہتر کریں گے اور دوسرا جی آج عبداللہ بھائی کا اپریٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دس بجے سے پہلے پہلے ہم یعنی کہ ساڑھے نو بجے یہاں سے نکل جائیں گے دس بجے تک جی وہاں پہ پہ پہنچنا ہے دس بجے ساڑھے دس بجے اپریشن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج عبداللہ بھائی کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خیر خریت سے تو ابھی بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے رات تقریباً بارہ ایک بجے شروع ہوئی تھی تو ابھی تک شروع ہے جی لگی رہی ہے ابھی سامنے میں آپ کو دیکھاتا ہوں بہت سارے ایسے کھیت ہیں جو خالی ہیں جن میں ابھی گندم کاشت ہونے والی ہے اگر آج بارش نہ ہوتی پانچ سی دن کے بعد ہوتی یہ سارے کھیت جو رہ رہے ہیں ان میں گندم کاشت ہو جانی تھی یہ دیکھیں جو ہرے ہرے کھیت نظر آ رہے ہیں اس میں گندم کاشت ہو گئی ہوئی ہے جو نہیں آ رہے اس میں جی نہیں کاشت ہوئی یعنی کہ وہ ابھی کاشت ہونے والی ہے باقی الحمدللہ جی اللہ پاک کی رحمت بھی ضروری ہے کیونکہ پھر سے جو آؤ تین دن چھٹیاں ہو گئی ہیں جمعہ ہفتہ اتوار جی یہ تین دن چھٹیاں ہیں آج کا دن بھائیوں نے جانا سکول مطلب کہ عبداللہ بھائی تو نہیں جا رہے ہیں عبداللہ بھائی میرے ساتھ جائیں گے آپ پریٹ کرائیں گے سمجھے اللہ بھائی سارے جا رہے ہیں تو کل سے پھر سے چھٹی ہیں سٹارٹ جی تو یہ بارش ہونا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ یہ جو الہدگی وغیرہ یہ ختم ہو جاتی ہے ابھی گھر کو جی پینٹ بھی کرنے والا ہے سارے گھر کو بھی پینٹ کرنا ہے کیونکہ نیا نیا پلسٹر ہوا ہے اس کو سفید جاؤ وہ پینٹ کر دینا ہے سفید سیمر جاؤ اس کے اوپر فید دینا ہے اور پھر دیکھنے کتنا خوبصورت لگے گا اور دوسرا جی ہم نے اپنے یہ جی پودے وغیرہ یہاں پر لگانے ہیں وہ بھی لے کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور پودے یہاں پر لگائیں گے ابھی خیر بارش ہو رہی ہے پانی تو خود با خود لگ رہا ہے اور گاس بھی تھوڑے تھوڑے بڑی ہو گئی ہوئی ہے تو گاس کو بھی تھوڑا تھوڑا کارنا اوپر سے باقی کیاریاں بنائیں گے اور پودے لے کرائیں گے اور وہ لگائیں گے وہ سامنے لگانے ہیں جتنے باقی ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سہن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ امرود کا پودہ ہے ہم نے کبھی اس کو پانی لگایا ہی نہیں تھا تو ابھی یہ دیکھیں اس میں کتنا سارا پانی جمع ہو گیا یہ بھی حل کرنا ہوگا نہیں تو یہ دیوار کے نیچے جاتا رہے گا پانی اور یہ دیوار بیٹھنے کا خطرہ ہے تو اس کے سائیڈوں پہ کچھ لگا گئے تو بند کر دیں گے اس کو دیکھیں کتنا سارا پانی جمع ہو گیا اس میں یہ والی گندم دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے کاشت کی تھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو پانی لگانے کا سوچ رہے تھے کہ اللہ باگ نے اپنی رحمت پر سار دی ہے ایک دو دن کے بعد ہم نے اس کو پانی لگانا تھا ابھی تھوڑا سا پانی لگ گیا ہے ابھی لگائیں گے انشاءاللہ اس کو پانی پہلے خات رالنی ہے اس کے بعد اس کو پانی لگائیں گے اس میں پانی تھوڑا تھوڑا لگے گا صحیح اچھی طرح جو وہ یہ تر ہو جائے گی پھر اس کے اندر خات ڈالیں گے اور پھر سپیر سے نکلے گی یہ ابھی نئی نئی کاشت کی ہے اور اس میں ابھی اگی بھی نہیں ہے مطلب کہ نیچے سے پونگر بھی نہیں لگی بیچ کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہے سمیلہ بھائی ابھی سکول جا رہے ہیں اکیلے ہی آج اکیلے ہی جا رہے ہیں ان کو یہ جو اپر بھی چاہیے ان کو جو اوپر لے کے جاتے ہیں اپر چاہیے نا یہ صحیح ہے یہ ابھی صحیح ہے یہ چلو صحابہ چلو پھر یہ چیک کریں سارے کے سارے شوز گندے ہو گئے ہیں ابھی گاڑی بھی گندی ہو جائے گی الحمدللہ جی گاڑی ہم نے نکال لی ہے اور یہ سامنے جی ساگ لے کے جا رہے ہیں ڈبے میں کیونکہ ہمارے گھر میں ساگ بنایا ہوا تھا نا می جان نے تو وہ جو بھائی ہیں سیاں میچ میں وہ ساگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ ساگ ان کو دینا ہے آج ہے آج ابدللہ بھائی تیارا آج آج ابدللہ بھائی تیارا آج آج ابدللہ بھائی دلے رہی نا کروانہ پریٹ سیئی ہے آج انشاءاللہ بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس دن بس چکر ہی لگا تھا اس دن ہو جانا تھا کام لیکن چلیں جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے باقی ابھی نکلتے ہیں کیچر بہت زیادہ ہے مین روڈ تک جانا ہی تھوڑا ٹائم لگے گا مین روڈ تک اس کے بعد آگے انشاءاللہ ٹابو ٹاپ جائیں گے ہم انشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دوب نکل آئی ہے اور کیا سین ہے جی ماشاءاللہ خموشی ہے جی ہر طرف اور کیا سین ہے یہ دیکھیں کوئے اڑیں گے جی آگے سے واہ کیا باد ہے جی کیا باد ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے رستہ بہت جل جی میں اپنی گاڑی پر چھوٹا سا ایک ٹور بھی کروں گا اگر تو بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوا تو بھائیوں کو بھی لے کے جاؤں گا کیونکہ ابھی چھوٹیاں نہیں ہیں نا بھائیوں کو تو جیسے ہی کچھ زیادہ چھوٹیاں ملیں گی تو پھر ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہی جاؤں یہاں میرے ساتھ پھر ایک دو بھائی اور ہوں بس یہاں ہو سکتا ہے نہ بھی جاؤں باقی ٹور کریں گے تو مزہ آئے گا جی اپنی گاڑی ہے نا اب تو اپنی گاڑی ہے ٹنچنی کسی بات کی نہیں ہے جدر مرضی جائیں میرے گمیں آیا آیا کیوں عبداللہ بھائی؟ آہ جی عبداللہ بھائی اس میں مزہ آتا تھا کیا؟ کیا ہے؟ اس میں بہت مزہ آتا تھا دل بھی کرتا ہے ان چلانے کا؟ آہ جی ہاں؟ چلو آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ بھائیوں کو بھی سکھا دیں گے اب بھی ان کی ایج اٹھارہ سال نہیں ہوئی اس لئے ان کو نہیں بٹھائیں گے گاڑی میں جیسے ہی اٹھارہ سال ہو جائے گی پھر ان کو سکھا دیں گے کیونکہ لائسنس بھی نہیں بننا ایسے لائسنس ضروری ہے پھر ہی گاڑی پہ بیٹھنا ضروری ہے الحمدللہ جی آپریٹ ہو چکا ہے اور بارش دیکھیں جی کتنی سپیڑ سے آگئی ہے ابھی جی میں گیا ہوا تھا ایک بھائی کو ملنا تھا تھوڑے پیسے دینے تھے اس کو تو وہ دینے کے لیے گیا ہوا تھا وہ ابھی دیکھایا ہوں ابھی آپ کو جا کے ملاتا ہوں ابھی آپریشن کروانے کے لیے اندر گئے ہوئے تھے ابھی باہر آگئے ہیں ابھی شیخ لے لیا ہے اور یہ چلکے ابھی بھائی کو ملک شیخ پلاتے ہیں ابھی چلتے ہیں جی ماشاء اللہ الحمدللہ جی ابھی آپریٹ ہو چکا ہے ابھی آنکھ پہ پٹی بندی ہوئی ہے ابھی آنکھ پہ بھائی ہے کوئی ٹنچن نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی ٹنچن ارام سے ہو گیا کیا 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 تھا اس نے پاس آپ لگے ہوئے سے وہ کپڑا دے گئے موہ پر لگے ہوئے تھے پانی سوٹھ رہے ہیں پہلے لگایا تھا آہ کے نیچن لگایا تھا انجیکشن صحیح ایزی ہو گیا سارا کچھ الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے سب کچھ کلیئر ہو گیا جی ابھی عبداللہ بھائی کو صبح ساڑھے آٹھ بجے لے کے آنا ہے اور پٹی جو اتروا کے نیو پٹی لگوانی ہے پتہ نہیں انہوں نے کہا ہوئے ابھی صبح آئیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی گھر پہنچ چکے ہیں ابھی عبداللہ بھائی آرام کریں گے عبداللہ بھائی آپ نے سونا نہیں ہے اس طرف کو ایسے ہی اس طرف کا سونا صحیح ہے اور سر کو سیدھا رکھنا ہے زور نہیں وزن والی چیز نہیں اٹھانی یہ احتیاطی تدبیر ہے یہ آپ نے اختیار کرنی ہے کیوں سمیدہ بھائی؟ کوئی کام کرنا میں کروں گا سارے کام آپ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آئے صبح صبح کیا بیچ ٹائم ہنجو جلا بھائی آئے کیسا لاغ رہا ہے بہت بوڑا لاغ رہا ہے کیا ہوئے یہ کام کھولے نہیں رہی نہیں کھولے رہی یہ والی بھی نہیں کھولے رہی نہیں نیندر نہیں رات پوری سوئے نہیں چلے سکول نہیں جانا کیوں نہیں جانا نہیں کھولے گاری کھول میں جانا نہیں دو چھوٹیاں ہمیں ساڑیاں ہمیں بند کریں دو چھوٹیاں ہمیں بند کریں دو چھوٹیاں مزا ہے گا سکولے یہ جیکٹاں اتار دو جیکٹاں یہ جیکٹ کے ترکاہ اسے اتار دو ہم توار لیں گے نہیں بار بڑی کی جیکٹ پانے کوئی داما کوڑ پاؤ پائیں گے چھے سان لگے خوشنا ہو ہم شروع شروع کی سوچ گئے ہیں کہ ہم تیرے شہر آئے تھے یہاں تو دل لگانے کی طرح مرتی ہے ہوئے 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 گوڈ مارننگ جی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں میں اور عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی آرہے ہیں آج عبداللہ بھائی کو ڈاکٹر صاحب سے چیک کرونا ہے پھر سے ہم سیالکوٹ جا رہے ہیں آج لگا تھا چوتھا پانچمہ چیکر ہے ہمارا سیالکوٹ کا بس آج انشاءاللہ انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا ایک دفعہ پھر آنا پڑے گا چیک کروانے کے لئے ڈاکٹر کے جو پیئے ہیں ان سے پاتھ رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لازمی آنا پڑے گا آج چیک کروانے کے لئے ابھی عبداللہ بھائی آرہے ہیں ہم نے عبداللہ بھائی ہم جی مسئلہ تو نہیں ہو رہا یہ ہم رڑک پہ رہی ہے کچھ چیز ایسے اٹک رہی ہے ساتھ نا رات کو سویا ہو گا۔ وہ اس کی وجہ سے باقی یہ مکمل ہٹ بھائی ہے ہو سکتا ہے نہ eyebrows نہ کریں ہم بھی کہ کر دیں pantper بس اب ہم نکلتے ہیں آج جمعہ بھی ہے اب جمعہ بھی بڑھنا ہ ہے آج آ کر الحمدللہ جی poiںкой چکتے ہیں اب دلہ بھائی اب دلہ بھائی کی پٹی بھی اب دلہ بھائی کی کھل چکی ہے اور یہ میں لے کے آیا ہوں اب دلہ بھائی کی اور اب ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیاہ میں these سے میں نہیں کروایا ہے یہ سارے ڈراپ سے جو میں نے لیے ہیں ایک یہ ٹیبلیٹ لیے ہے ایک یہ ٹیبلیٹ لیے ہے اور یہ ابھی ڈراب دو لیے ہیں تو ابھی لے کے چلتے ہیں گرڈ ڈاکٹر صاحب نے جی کہا ہے جی الحمدللہ زبردست لینز جوابہ ڈل گیا اپریشن زبردست ہو گیا ابھی عبداللہ بھائی کو کچھ فرق پڑا ہے نظر آرہاں کچھ فرق پڑا ابھی تھوڑا دندلہ دندلہ ہے لیکن ایڈجیسٹ ہوگی تو صحیح ہو جائے گا صحیح ہے نظر آرہاں اب تھوڑا بہت تھوڑا بہت آرہاں نظر گڑی آرہی ہے نظر ساری سب کچھ لیکن کلیر نہیں سہی آرہا صحیح وہ آ جائے گا ابھی اڈجیسٹ ہونی ہے وجہ سے کل کی پٹی باندھی ہوئی ابھی نکلتے ہیں بس ویلیج کو واپسی جاتے ہوئے جی ہم شکر گیندی کھا کے جاتے ہیں کیوں ہم دلہو مزہ آتا ہے اس کا آیا کیا بات ہے شکر گیندی سے سارا کچھ مکس کیا ابھی تو میں نے عادی سے زیادہ کھا لی ہے بعد میں پتا چلا جی ابھی ویڈیو بنانی ہے بتانا نہیں آپ کو الحمدللہ جی سارا کام خیر کری اسے ہو گیا شکر الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ڈاکٹر صاحب نے دو ہفتے کی فیلال ریسٹ دے دی عبداللہ بھائی کو کوئی کام نہیں کرنا اس طرح کا سکول جانے کا بھی میں نے پوچھ لیا تھا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ دو ہفتے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ نہ جائے سکول کیونکہ بچے کچھ بھی کچھ بھینکتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی طرف تو وہ نہ ہوگی یہ آنکھ میں ڈکے کو مسئلہ بانجے وہ تو ایسے بننا ہوتا ہے جب بننا ہوتا ہو تو تب بن جاتا ہے فلحال ہم ایک ہفتہ بھائی کو چھٹی کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باقی اللہ نے سب خیر خیل کے ساتھ کر دیا ہے بھائی صاحب گزرنے دے ہو ٹرک والے بھائی اور تیری خیال تو بہت ٹنشن تھی جی عبداللہ بھائی کی بس یہی ذہن میں تھا کہ یار اپریڈ کروانا ہے اپریڈ کروانا اپریڈ کروانا ہے اسی وجہ سے مطلب کہ ذہن میں ایک کنفیوزر رہتی ہے ذہن تھوڑا ڈسٹررپ رہتا ہے کہ یہ کام کرنے والا یہ ضروری ہے تو اللہ بھائی کی بہت ٹنشن تھی کہ یہ بس کام ہو جائے کسی طریقے باقی اللہ بھائی نے جی الحمدللہ خیر بھائی سے کام کر دیا ہے شکر الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے اور ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا تو خیر جی آج کا vlog یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی بمپر کے ساتھ اگر آپ نے میرے چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ مل دیں گے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ